بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے تجھے دس سال ہو گئے باغ بانی کرتے ہوئے تجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا پودا کون سا ہے میٹھا اور وہ کھٹا کون سا ہے انہیں کہا حضور آپ نے مجھے باغ بانی پہ رکھا ہے چکھنے پر تو نہیں رکھا مجھے دس سال ہو گئے میں نے ایک دانہ نہیں چکھا تو حیران پریشان ہو گئے چند دن گزرے تو مالک پریشان بیٹھا ہوا تو غلام مبارک نے کہا حضور آقا پریشان کیوں کہنے لیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے سوچ رہوں رشتے اس کے آ رہے ہیں کہاں کرو تو کہنے لیں کہ شادی کے تین طریقے ہیں یہودیوں کا ایک عیسائیوں کا ایک مسلمانوں کا یہودی پیسہ دیکھتے ہیں نہ حسب نہ نسب نہ شکر عیسائی شکل دیکھتے ہیں حسن دیکھتے ہیں مسلمان دین دیکھتا ہے اگر مسلمانوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو دینداری دیکھ لو یہودیوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو پیسہ دیکھ لو اور شکل صورت عیسائیوں کے طریقے پر کرنے شکل صورت دیکھ لو سن کے اٹھ کے آ گیا اپنی بیوی سے کہنے لگے آج میرے غلام نے یہ بات کی ہے اور اس غلام کی دینداری کا حال یہ کہ دس سال ہوگا کہتا میں نے ایک دانانی چکھا کیا خیال ہے اپنی بچی سے نہ نکاہ میں دیتی کہنے کے اس سے مبارک بات اور کیا ہوگی تو غلامی سے اٹھ کے سرداری پہ اللہ نے پہنچا دیا مالک نے اپنی بیٹی سے نکاہ کر دیا اس سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے جو دوسری صدی کے سب سے بڑے عالم بنے سب سے بڑے مجاہد بنے علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابی میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابی نے دیدار ایک رسول کیا تھا اور یہ دیدار سے معروم تھے ورنہ صفات میں کوئی کمی نہ تھی